ان کی چوبت وہ تو کاسا پیپڑا سجلتا ہے ان کی چوبت وہ تو کاسا پیپڑا سجلتا ہے ان کی چوبت وہ تو کاسا پیپڑا سجلتا ہے ان کی چوبت وہ تو کاسا پیپڑا سجلتا ہے دربڑا ڈو آہ دربڑا ڈو آہ دربڑا ڈو ان کی چوبت وہ تو کاسا پیپڑا سجلتا ہے دربڑا ڈو آہ دربڑا ڈو تو سوالی بھی کھڑا سجلتا ہے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی حظ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی قرآن 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 مسلم علیہ حبیب اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا کاش میں سنگ دل ترا ہوتا کاش میں سنگ دل ترا ہوتا تیرے قدموں کو چھوٹا ہوتا تیرے قدموں کو چھوٹا ہوتا تو چلا کرتا میری پل کو پھر تو چلا کرتا میری پل کو پھر کاش میں تیرا راستا ہوتا کاش میں تیرا راستا ہوتا تیرے مسگن کے گرد شام و سہر بن کے منگتا بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے تیری خاتر میں مر گیا ہوتا تیری خاتر میں مر گیا ہوتا زرا ہوتا میں تیری را ہوتا زرا ہوتا میں تیری را ہوتا طرموں کی تیری خاتر میں مر گیا ہوتا تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا تیری خاتر میں مر گیا ہوتا فتیروں میں وہ تاہر تیرے فتیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا تیرے ہوتے جاندیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا سید پیر علیہ السلام سلام علیکہ حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہاسی کیا ہے میرے غریب نوام جو مل رہا ہے میرے غریب نوام جو مل رہا ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ ایزِ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ایزِ مدینہ میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور یہ لفظ آیات کے جتنے آپ دیتے ہیں یہ لفظ آیات کے جتنے آپ دیتے ہیں جنات گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے جنات گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے حضور میری تو ساری خریفان جان رعمر آپ سے ہے بار آپ سے ہے اور گناہگار ہوا آکا بڑی ندامت ہے ہیں گناہگار ہوا آکا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی اے میرا بکار آپ سے ہے حضور میری تک ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار پاک سے ہے حضور میری محمدین وعلیٰ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وسلم بے دوستو میں دو کلام لے راستا ہے بے دوستو میں دو کلام لے راستا ہے جو قردیا کہا کہ جو اسی کانا ہو تو اس نہ ہو تو نا جیسا لیا راستا ہے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم جو نبی کے قریب ہوکہ سل اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں جو سجادہ ہرکی محفظ وہ بڑے خوشمسی تو ہوتے ہیں مفلسی میرے گھر میں ہی آتی میں ایسے خراب ہوں آقا جو تیرے نام اسے نہیں آتی جتھو منگتا خال ہٹ جائے جتھو منگتا خال ہٹ جائے ہوتے ہیں 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 قرم مجھرہ بڑا بٹھاں ہونا لگنا ہونا لگنا ہونا لگنا اسے رستے تائیوں گھرگو مو سجا بٹھاں ایک دل جبرائی سے کہنے لگے شاہد آپ نے تو حسین دیکھتے ہیں بتلا تو کیسے ہیں روح الاولی بھلے سوڑے آن تیرے ہوسن دے قسم تیرے تو نظر نئے ہٹ دی تیروی جدا بڑا بٹھاں سوڑے آن تیرے سوڑے آن تیرے 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 دعا بڑا بٹھاں تیرے پوچھے دعا میری تیرے 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 شفاہ میں اپنا اپنا تیرے 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 موسیقی 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 جیڑی کلم لکھے نہ سونے دا او کلم اٹھا کے چملے دا جدوں ہجر صداونا تیرا عظیم شان محفلِ ملاد شدیقا اللہ پاک ساڑا اونا پڑھنا اپنی پاک بارکش پول و منظور فرمائے سارے مل کے محبت نائے سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے اور اوروں کو ملا ہے مجھ کو تیرے در سے ملا ہے اور شاہوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے شاہوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اور خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں اور تم میں طاقت ہے تو پھر آکے دو دو نہروں تم لیوالے میری کشتی میں قدم رکھتے ہیں تم میں طاقت ہے تو پھر آنکے دبو دو لہروں کم لیوالے میری کشتی میں قدم رکھتے ہیں اور چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں ہم گناہگار بیتنا تو اثر رکھتے ہیں منکر درود پاک پاڑ لے سب کو سکون دیتے ہیں چل رہی ہے زمانہ جتنا دنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا ذم درکھا رہا ہے یا چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا ذم درکھا رہا ہے زمانہ جتنا ذم درکھا رہا ہے اور نباسوں کا نباسوں کی صدقہ بھاٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بولا با رہا ہے بیٹا بیٹا وصلہ ملکہ یا حبیب اللہ ہاں ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے در بڑا ہو آہاں در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے ہے در بڑا ہو آہاں در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے اور ایسا آتا ہدا لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت ہاں ایسی نسبت ہاں تو پھر وہ لے بڑا سجیتا ہے ایسی نسبت ہاں تو پھر وہ لے بڑا سجیتا ہے اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی زہرہ کا نوکر زہرہ کا نوکر زہرہ کا نوکر ہوتوں ساہوں میں کھڑا سجیتا ہے ہوتوں ساہوں میں کھڑا سجیتا ہے ہوتوں بہتوں ہوتوں میں کھڑا سجیتا ہے ہوتوں شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے اور دیکھ کر بھائی سیدی کو عمر دیبانے دیکھ کر بھالے سیدی عمر دیبانے کندائے شاہ پر شبیل کھڑا سجیتا ہے کندائے شاہ پر شبیل کھڑا سجیتا ہے در بڑا ہو ہاں در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے ان کی چوکھتے ہو تو کاسا بھی کھڑا سجیتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مل کے ماروں تبی نعرہ ہے ترے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مل کے مارے یا علی یا علی یا علی شیر اپنا خدا نے بنایا تجھے شیر اپنا خدا نے بنایا تجھے دست قدرت ایسا سجایا تجھے بائی خیر البرہ کا بنایا تجھے یہ شجاعتی بھی ہے تیرے گھر سے چلے یا علی یا علی یا علی ممبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا علم کے شہر کا در بنایا گیا علم کے شہر کا در بنایا گیا بستر مصطفیٰ پہ سنایا گیا بخش دی ہے خدا نے تجھے بلتری خم اعلان فرما دیا یہ نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جو کہے ملتزا وہ کرو تم سبی جو کہے ملتزا وہ کرو تم سبی میں رسول خدا ہوں جے میرا وزیر کیا پھر کھرو رہی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ہے یہ راجہ خدا سے میری گلت جا ورد کرتا رہو جا علی میں صدا ورد کرتا رہو جا علی میں صدا ہوئے زہرہ قبل جاؤں میں ایک گدا ہوئے زہرہ قبل جاؤں میں ایک گدا ذکر مولا علی میں قطے زلد کی یا علی 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 ملتے مارا سبی دارائے ہیں اور اب آپ کے سامنے شاگرد پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قطاع فرمانے کے لئے دسریف جاتے ہیں میں ڈاکٹر ڈلنفر حسین ٹونس بھی تھا آپ سے پیارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے رنانی بچداری ہم سے ہمارے قلوب و زہان کو منافر فرمائیں وعلا آلین و صحبہ و بارک و صلیق کی کو کونگا اللہم و صلی علا سیدنا و مولانا محمد وعلا آلین و صحبہ و بارک و صلیق تھوڑی اور کونگا نحمده و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی القریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکحو ما طاب لکم من النساء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی القریم مولا یا صلی علی وسلم دائماً آباداً علا حبیب کا خیر الخلق کل ہی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاخوال مقتلی حمد اور صلاة کے بعد لائق صدق احترام معزز اور مکرم محمانانِ گرمی قدر معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق خاص ہے ہم آج مطرم ملک محمد ادنان صاحب کی اس رسم ہنا کے موقع پر محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب سے پہلے تو میں ملک محمد ادنان صاحب کو اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام بھائیوں کو گھر والوں کو آپ کے اس رشتہ دواج میں منسلک ہونے پر مبارک باگ پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تحریک منحج القرآن کے تمام دوستوں کا پھر خصوص حافظ محمد اعظم صاحب کا کہ جو وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں میرے لیے آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا میں ہمیشہ آپ کے اس احسان پر شکر گزار رہوں گا بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند باتیں جو پیغام کے طور پر ہی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ موقع نکاح کا ہے اور شادی کا ہے تو ایسے مواقع پر عام طور پر لوگ دوسری محفل کا ہتمام کرتے ہیں جس میں غیر شریع کچھ افعال وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تجھے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحر القادری مددز اللہ علیہ یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ ملک عدنان صاحب نے اور آپ کے ادھر والوں نے اس خوشی کے موقع پر آقا کی ولادت کا جشم لنا جائے جس شادی کے موقع پر آقا کے ذکر کی محفل ہو تو اس میں پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے جس شادی پر غیر شریع افعال کیے جا رہے ہوں تو پھر ان میں وہ برکت نہیں رہتی جو اس رشتے میں اللہ نے رکھی ہے اس رشتے کو جب اللہ نے پر مجید میں بیان کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے نشانیوں میں سے ہے اور یہ کیوں ہے میں لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ اس سے تمہیں سکون ملے تو اس سے سکون تب ہی ملتا ہے جب ہم اس کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں تو میں نے آج کی اس مبارک رشت نے گفتگو کرنے کے لیے جو انوان رکھا ہے وہ ہے نکاح کے حوالے سے نکاح کیا ہے اور نکاح کیوں ضروری ہے باقی جو ٹاپکس ہیں وہ ملات کی حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں تو ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں جہاں پہ ان باتوں کو بیان کیا جائے تو میں نے سورہ نسا کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت آیت نمبر تین کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے اس میں اللہ تعالی نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا فن کے ہو ما پابا لکم منن نسا اب دیکھیں جو بندہ رشتہ یا زواج میں منسلے کو ہونے جا رہے ہیں وہ اس کی ایک نئی زندگی ہے ایک نیا اس کے لیے محول ہے جس میں پہلے وہ نہیں گزرا تو آپ اپنے بچوں کو کسی نئے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا کسی نئی جگہ پر ادارتے ہیں تو اس کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں ادارے کی سکول بیجتے ہیں تو وہ سکول والے کہتے ہیں ہمارا ایک سپیشل یونی فارم ہے اس یونی فارم میں آپ کے بچے نہیں آنا ہے اور یہ سلیبہ سے اور فلان سے فلان وقت تک یہ اس نے جہاں پہ رہنا ہے تو ہر ایک ادارے کے سکول کے تو وہ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو بندہ اس نئی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے تو نکاح کے حوالے سے بھی اگاہی دینا اس کو نہائی ضروری ہے لیکن یہ تعلیم ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی کہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کا معنی کیا ہے اس نکاح کو پھر محفوظ کیسے رکھنا ہے جس طرح یہ رشتہ تین لفظوں سے ہو جاتا ہے اسی طرح تین لفظ کہنے سے ختم بھی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ نے والدین کے حقوق بھی بتائے رشتہ داروں کے حقوق بھی بتائے لیکن جتنا زور اللہ نے میاں بیوی کے تعلق پر دیا ہے ان کے حقوق پر دیا ہے اتنا کسی اور پر نہیں دیا والدین کی بات بھی اللہ نے کی ہے رشتہ داروں کی بات بھی کی ہے قرآن مجید میں باقی معاشرے کی بات بھی کی ہے لیکن جب اس رشتے کی بات کی تو اللہ نے اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کیوں؟ باقی بھی رشتے ہیں یہ بھی رشتہ ہے ایک رشتہ ماں کے ساتھ ہے باپ کے ساتھ ہے بھائی کے ساتھ ہے بھین کے ساتھ ہے تو بندہ والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ بھائی کے ساتھ جتنے بھی غصے میں ہو جو بھی بول دے آپ اس میں اگر دست و گریبان بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے بھائی بھائی سے کسی بات پر علج گیا لڑ پڑے گریبان بھی پکڑ لیا یا بیٹا باپ سے کسی بات پر علج گیا باپ بیٹے سے یا بیٹا اپنی ماں سے کسی بات پر علج گیا ہو جاتی ہے گھر میں بات تو لیکن جو کچھ بھی ہو جائے ماں جتنی بھی ناراض ہو جائے والد جتنا بھی ناراض ہو جائے وہ رشتہ پھر بھی ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ تھوڑی سینہ چاکی ہو اور مو سے اگر چند لفظ آدھا ہو جائیں تو یہ رشتہ جیسے ہو جاتا ہے وہ دیترہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اس لئے اس کی حفاظت کے لئے اللہ نے مجید میں بڑے آسن طریقے بھی بتائے کہ اس رشتے کو پھر نبھانا کیسے تو اس حوالے سے میں نے آج چند ضروری باتیں آپ تک پہنچا نہیں ہے جو اس رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو یہ باتیں ان کے لئے بھی ہوگی اور میری آدھی جو گفتگو ہوگی وہ ان کے لئے ہوگی جو اس رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں یہ دونوں طرح سے ہوگی باپ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے تو یہ ان کے لئے بھی ہوگا کہ وہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لئے کس طرح کی خاتون کا انتخاب کرنا ہے اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین مصطفیٰ نے کیا بیان کیا ہے تو بات جہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے فن کے ہو بس تم نکاح کرو ما تابا لکم من النساء اور تم میں سے تم ان سے نکاح کرو جو تم کو پسند دوں اب یہ پہلی بات جو اللہ تعالی نے جاں پر سمجھائی ہے عام دور پہ آج اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے پسند کی شادی کو اس کے اردو میں پسند کی شادی کہتے ہیں اور انگریش میں اس کو لف میریج کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں نے پسند کی شادی کرنی ہے یا میں نے لف میریج کرنی ہے تو اس پہ گھر والے بھی پھر ہوئے وہ عجیب سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم جو کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے جدھر ہم لے کے جائیں آپ نے اسی پہ ہاں کرنی ہے اور بات گھروں میں تو دیہاکی لکھوں میں تو ایسے ہوتا ہے بچے پانچ چار پانچ سال کے ہوتے ہیں یا دو سال کے ہوتے ہیں تو رشتہ دار آپس میں پہلے سے وہ ہمارے کہتے ہیں میں نے تو نامیں کر دی فلان کے نام کر دی اسی کی ہوگی اسی سے اس کا نکاح ہوگا فلان چاہے ان کا آپس میں مزاج نام بھی ملتا جب ایسے رشتے بنا دیے جاتی ہیں تو پھر وہ رشتے موڑ پر ختم ہو جاتی ہیں توڑ تک نہیں جاتے تو اللہ نے جو فرمایا کہ نکاح ان سے کرو اور تم میں سے جو تم کو پسند ہو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم نے پسند کا نکاح کرنا ہے پسند کے شادی کرنی ہے چونکہ شادی حقیقت میں ہوتی وہی ہے جو پسند کی ہو پسند کی نہیں ہو کچھ پر معاملات گھر کے خراب ہوں گے ہر روز کوئی نوکی مسئلہ بنا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم ارشاد فرمایا اب یہ جو لفظ ہے ما طابہ اس کا معنی ہے جو تجھے پسند ہو تو اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو نکاح ہے اس میں دو تین چار تک کی بات کی مرد کو چار تک کی اجازت دی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں تو ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا پھر ہیتنا بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو دو سے تین پھر چار تک آگے فرما دیا فین خفظ تم اللہ تعالیٰ فواہدتا تو پھر ایک ہی کافی ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب جب نکاح کرنا ہے تو لفظ نکاح کا میں معنی آذر کر دوں پہلے پھر میں اس کی طرف آتا ہوں نہ کہا ینکہ ہو نہ کہاں جہاں سے نکاح نکلائے تو اس عمل کو نکاح کیوں کہتے ہیں اس کا اور بھی نام ہو سکتا تھا نکاح کے میں تین سے چار معنی آذر کرتا ہوں اس میں آپ کس کا فلسفہ سمجھ جائیں گے کہ نکاح کا حقیقت میں معنی کیا ہے اور میں اس کے جتنے بھی معنی آپ کو بتاؤں گا تین سے چار تو اس میں ہر معنی میں آپ کو ملنے کا معنی ملاب کا معنی پہا جائے گا جدائی نہیں ہوگی ملاب کا معنی عربی دبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے نہ کہاں تل مرعہ تو کہ عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو نہ کہاں کا ایک معنی ہے خود کو کسی کے سپرد کرنا اب یہ معنی اگر آنے والی اس بچے کو سمجھایا جائے کہ تیرا نکاح ہوا ہے اور نکاح کا معنی ہے کسی کے سپرد کر دینا خود کو جب بندہ کسی کو اپنے آپ کسی کے سپرد کر دے تو پھر اس بندے کی اپنی خواہش نہیں رہتی اس بندے کی اپنی مرضی نہیں رہتی تو جب آنے والی اپنی مرضی اور ادھر والا اپنی مرضی کریں تو پھر وہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور گھر والوں میں سے جب رخصتی ہوتی ہے تو گھر والے اگر اس بچے کو یہ سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹی اب تیرا نکاح ہو گیا ہے اب تو کسی کے سپرد ہو رہی ہے اب گھر میں تھی اپنی خواہشات بھی تھی اپنی مرضی بھی تھی اپنے معاملات تھی اب تو کسی کے کنٹرول میں ہے اب تو کسی کے نگرانی میں ہے اب تو نے ان کے ذریعے چلنا ہے لیکن گھر والوں میں سے اکثریت جب رخصتی ہوتی ہے تو ان کو کچھ اور بتا کے بھیجا جاتا ہے کہ تو نے اپنی منوانی ہے اپنا حق لے کے رہنا ہے تو نے اپنی بات پہ اٹھ جانا ہے جب ادھر سے یہ تربیت لے کے آئے گی تو پھر یہاں آکے شادی کو ہفتہ دہ دل بھی نہیں ہوتی اور وہاں پہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو نکاح کا پہلا معنی ہے خود کو کسی کے سپرد کرنا یہ نکاح کا جو دوسرا معنی ہے جب بارش آتی ہے بارش بارش اتنی آرام سے گرے کہ وہ مٹی میں جذب ہوتی جائے اور پھر اس مٹی کو اور بارش کے اس پانی کو جدا نہ کیا جا سکتے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ناکا حل ماتاو الاردا کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے دیکھیں بارش کی جو پھوار ہوتی ہے تیز بارش کی بات نہیں اس پھوار کی بات بارش ایسے پھوار کی شکل میں زمین پہ گرے کہ جب اس زمین سے ملے تو کوئی بندہ اس پانی اور مٹی کو جدا نہ کر سکے وہ ایسے دوسرے میں جذب ہوتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں ناکا حل اب اس عمل میں سختی کوئی نہیں ہے اس عمل میں شدت کوئی نہیں ہے تیز بارش کو ناکا حل نہیں کہتے پھوار کو ناکا حل اب یہ معنی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس عمل نکاح کے ذریعے دو وجود ایسے آپس میں قریب ہوتے ہیں قریب اس نکاح کی عمل سے پہلے بارش کا اپنا وجود تھا زمین کا اپنا وجود تھا لیکن ایسے قریب ہوئے کہ اب تھے تو دو پر ان کا وجود ہے اب ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح آپس میں اس عمل کے ذریعے مل جانا کہ اب سوچیں دو نہ رہیں ایک ہو جائیں فکر دو نہ رہیں بلکہ ایک ہو جائیں اس عمل کو کہتے ہیں ناکا اس سے ہے نکاح یہ اس کے دو معنیات کی اب تیسرا معنی اس کا ہے غالب آنہ غالب آنہ غالب آنہ کا ایک معنی ہے غالب آنہ ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان پہ نیج کا غلبہ آتا ہے تو یہ جو پلکیں ہماری یہ آپس میں مل جاتی ہیں پلکیں کھلی رہیں اس کو ناکا نہیں کہتے ہیں یہ پلکیں آپس میں مل جاتی ہیں جب بندہ سوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناکا ہن نواز ادھر بھی ملنے کا معنی ہے نکاح کا جو بھی معنی آپ اٹھائیں گے اس میں آپ کو ملاب نظر آئے گا جدائی نظر نہیں آئے گا تو پلکیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملنے میں شدد نہیں ہوتی سختی نہیں ہوتی اور جتنی بار آپ پلک جھپ گے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اتنے آرام سے ان کا ملنا ہوتا ہے تو اس عمل کو کہا ناکا ہا کہ اتنے آرام سے پلکوں کا مل جانا کیونکہ آپس میں مل جانا بند ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ناکا ہا اس سے نکلا ہے نکاح آپ الگ الگ تھی اوپر کئی سالک تانیچے کا جب تک ملی نہیں تھی وہ ناکا نہیں تھا آپ نے دیکھا اس میں بھی ملنے کا معنی ہے اس کا چوتھا اور آخری مدہ نکاح کا جو عربی زبان میں نفذ بولا جاتا ہے تناکہ تل اشجار اب اس کا معنی کیا ہے تناکہ اس نکاح سے نکلا ہے کہ درختوں کی درختوں نے ان کے جو آپس کی شاخیں ہوتی ہیں درخت کی شاخوں کا آپس میں اس طرح مل جانا اوپر نیچے ہو جانا کہ اس میں سے دھوپ گزر نہ سکے اگر دھوپ گزر گئی تو اس کو تناکہ تل اشجار نہیں کہا دھوپ نہ گزر سکے کیا مطلب اس میں بھی شاخوں کا ملنا ہے ملاب ہے کہ دو وجود اس طرح ملے کہ اب تیسری سوچ بھی بیچ میں سے نہ گزر سکے کہ تیسے کی فکر بھی بیچ میں نہ گزر سکے پہلے الگانا جتے ہیں لیکن نکاح سے ایسے قریب ہوئے کہ دونوں کی فکر ایک ہو گئی سوچ ایک ہو گئی نظریہ ایک ہو گیا کہ اب کوئی تیسرا پندہ تیسری ذات تیسری سوچ یہ اور فکر اس کے اندر بیچ میں گزر ہی نہ سکے اس عمل کو کہتے ہیں تناکہ تل اشجار اب آپ نے چار معنی دیکھیں نکاح کے اور ان چاروں معنی میں ملاب پایا جا رہا ہے ملنا پایا جا رہا ہے تو نکاح کا معنی ملاب ہے ملنا ہے اور اس ملنے میں کیا ہے محبت ہے قلفت ہے دو خاندار آپ سے ملتے ہیں تناکہ نشجار کا معنی یہ ہے کہ ملنے سے پہلے خاندار دونوں غلق غلق تھے فکر جدا تھی سوچ جدا تھی لیکن اس عمل کے ذریعے ملنے سے دونوں کی فکر ایک ہو جائے یہ عمل ہے نکاح اب جب یہ اس کا معنی آپ سمجھ گئے اب جب نکاح کرنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاکی میں ملاقہ فرماتے کہ تین چیزیں انسان کی خوشبختی سے ہوتی ہیں جس کو تین چیزیں مل گئی وہ سمجھے دنیا کا خوشبخت ملنا ہے وہ کیا ہے ملاقہ فرماتے جس کو اچھا خرم مل جائے یہ اس کی خوشبختی میں سے ہے اچھی سوانی مل جائے یہ اس کی خوشبختی میں سے ہے اور کسی شخص کو اچھی بیوی مل جائے یہ اس کی خوشبختی میں سے ہے جس کو یہ تین چیزیں مل گئی وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوشبخت بندہ کرتا ہے ہمارے ہاتھوں خوشبختی کے اور علامتیں ہیں لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس کو یہ تین چیزیں مل گئی ہیں وہ انسان خوشبخت ہے پھر فرمایا کہ آقا عمدی یہ دنیا جو ہے ایک مطا ہے اور اس دنیا کی جو سب سے بہتر شائع ہے آقا فرماتے ہیں مرہت سالحہ وہ نیک عورت ہے سالحہ عورت ہے اس دنیا کے اندر آقا عمدی بھی اگر پسند ہے تو نیک عورت ہے سالحہ عورت ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب نکاح آپ نے کرنا ہے کسی سے تو اس خاتون کی خوبیوں میں سے کن خوبیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے نکاح کرتے ہیں چار چیزیں میرے آقا نے بتائی ہیں چار بانتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے سب سے پہلی بان آقا فرماتے ہیں لِمَا لِحَا خاتون مالتار ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے میرا نکاح ہوں گیا تو مالی طور پر پریشانی ختم ہو جائے گی تو ایک وجہ یہ ہے اس کے مال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے دوسری بات ہوں یاقا فرماتے ہیں لِچَمَا لِحَا کہ اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے یہ بات بھی سمجھ لیں بہت لوگ کہتے ہیں شہد جس سے نکاح ہو اس کے دیکھا نہیں جا سکتا نہیں ایسی بات نہیں جب یہ آقا فرماتے ہیں لِچَمَا لِحَا اس کے چمال کی وجہ سے اس سے نکاح دیکھے گیا اس کے حسن کا پتہ چلے گا تو اس سے نکاح کا بندہ خواہش مند ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ہے اور عرض کی آقا میں فلاں خاتون ہے تو اس سے نکاح کرنا جاتا ہوں آقا فرماتے ہیں کیا تو نے اس کو دیکھا ہے عرض کی آقا نہیں دیکھا نہیں آقا فرماتے ہیں جاؤ پہلے اس کو جا کے دیکھ لو دیکھنے کے بعد پھر آ کے بتانا پھر اگر کرنا ہو تو پھر میں تمہاراں نکاح کر آ دوں گا تو اس دیکھنا کوئی ایسی بات جس سے نکاح نکاح کرنے کے لئے اس سے دیکھنے ویسی نہیں نکاح کرنے کے لئے اس کا خاندان اچھا ہے آپ چاہتے ہیں اگر اس سے میرا نکاح ہو گیا پھر اچھے خاندان سے رشتہ جڑ جائے گا اور چوتھ ہی بات آقا فرماتے ہیں لے دین ہاں اس عورت کے دین کی وجہ سے اسے نکاح کیا جاتا ہے دیندار ہے لے دین کی سمجھ موجھ رکھتی ہے اخلاق اچھا ہے سیرت اچھی ہے تربیت جافتا ہے لے دین ہاں اس کے دین کی وجہ سے چار باتیں کر کے پھر آقا فرماتے ہیں جو شہودی ہیں وہ اکثر مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی علام ہیں اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں ان کا جگہ دین پر ہوتی ہے مال پر نہیں اب یہ جب نکاح کرنا ہے تو اس میں آپ نے کے نقوبیوں کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ جب اللہ فرماتا ہے ماتا بالا سو مندلی زہورتم سے جو تمہیں پسند ہوں اس پسند میں آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے کس شیئر ہوں ہمارا بواشا جس یہ ادھر بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی ہے لڑکے اب ہم کیا ہوتا ہے کہ رشتہ عام سو روپے لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں لیکن مجید ویلدہ نے اس کا دوسرا رخ بھی بتایا ہے اگر کسی باپ کو لڑکی کے باپ کو اچھا رشتہ نظر آیا ہے تو وہ خود بھی کہہ سکتا ہے اب حضرت شویب علیہ السلام انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دو بیٹیوں میں سے آپ ایک بیٹی سے نکاح کریں سورہ قصد کو پڑھ کے دیکھیں بیس رمبر پارہ ایک اور مجید کا ان 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 کے حق احتب نتیحاتین شویب علیہ السلام کہتی ہیں اے موسیٰ میں چاہتا ہوں میری دو بیٹیوں میں سے آپ ایک بیٹی سے نکاح کریں تب رشتہ صرف یہ نہیں کہ لڑکے والے جائیں لڑکی والے بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو اچھا رشتہ نظر آیا ہے چھلڑکا نظر آیا ہے نیک ہے نیک اخناک ہے باکردار ہے تو قصد کو ان کو کہا جاتا ہے یہ کوئی بغیر شریع عمل بھی اب اس نے خود کو میرے حملوں سے بچا لیا ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان اس دن پریشان ہوتا ہے کہ میں اس پہ حملہ کر سکتا تھا لیکن اب یہ میرے حملوں سے بچ گیا ہے یہ وجہ ہے آقا برماتے ان نکاح نصف الیمان میرے آقا برماتے آدھا ایمان ہی نکاح ہے آدھا ایمان کہ جب تک نکاح نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوا نکاح ہو گیا رشتہ دواج میں منسلک ہو گیا اگلی زندگی شروع ہو گئی آقا برماتے اب اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے ایمان کامل ہو گیا ہے اب اس پر کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل بیعت اتحار کا ذکر نہ ہو تو ہماری مجلس جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی تو ایمان کی بات میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب دیکھیں کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے وہ عورت آپ کے نکاح میں آتی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف مولا علی شریف خدا ہے ان کے بارے میں ایک دلعاقہ فرماتے ہیں جب یہ خندق کا موقع تھا خندق کے بھوکے پر جب امر بن عبدالبود کراس کر کے آگئے ادرا کے دلکارتا ہے حال من مبارزن کہتا ہے کون ہے میرا مد مقابل تو مولا علی شریف خدا اٹھتے ہیں اور کہتا ہے آقا آنا نہ ہو یا رسول اللہ اس کے لئے میں جاتا ہوں آقا نے پہلی بار مٹھا دیا آیا لی تو نے نہیں جانا دوسری بار اس نے آباز دی مولا علی پرکڑے ہوئے تیسری بار آباز دی مولا علی پرکڑے ہوئے تیسری دفعہ بھی جب مولا علی اٹھے تو آقا نے بھیٹ دیا جب مولا علی شریف خدا جا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ بارازل ایمانو کلہو الی شرک کلے ہی آقا فرماتے ہیں آج کلے ایمان کلے شرک کی طرح ہر کوئی مومن ہوتا ہے اور مولا علی کو آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کا کل ہے اب یہ ایمان کے کل ہے اب نارہ لگاتے ہیں کلے ایمان نارہ ہے دوی دوشہ اس حدیث کی طرح ذرم میں لگاتے ہیں کلے ایمان آرہ ہے ہیدری اب مولا کائنات کو آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کا کل ہے تو سیدہ کائنات فاطمہ تو زہر علیہ السلام آپ کے نکاح میں آئی ہیں اور آقا فرماتے ہیں ان نکاح و نصف الایمان تو سیدہ کائنات علیہ السلام ان کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں جو ایمان کا خود کل ہے کیونکہ ایدھر ایمان نکاح ہوتا ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اور سیدہ کائنات علیہ السلام جن کا نکاح مولا ایمان سے ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ نکاح ہوا جو پہلے ہی ایمان کا کل ہے تو سیدہ کائنات ان کے ایمان تو مکمل کر رہے ہیں جو ایمان کا کل ہے اب سیدہ کائنات تو بہت نہیں بنتی تو اس لیے میں نے آپ کو جہدی سے باک ساتھ خوٹ کر دی ہے اب پھر ہم اپنے سنوان کی طرف پھر واپس آتی ہیں ابھی میں نے سٹارٹ کر رہا ہوں بڑی خاص باتیں میں نے بتانی ہے جا نکاح ہوتا ہے تو پھر اس نکاح کو بچانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے جتنے آسانی سے ہو جاتا ہے بہت تین لفظ بولنے ہوتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا رشتہ ہو گئے وہ تین لفظ بولنے سے ہو گئے ہیں تو جب ٹوٹتا ہے تو تب بھی وہ تین لفظ بول دے جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے اس کی حفاظت بڑی خاص ہے بڑی اہم ہے اور اللہ نے ایک پر مجید میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ رشتے کو جہاں تک ہو سکتا ہے بچاؤ ٹوٹنے سے بچاؤ نبھاؤ اس رشتے کو اس لیے پہلے فرمایا کہ سوچ سمجھ کیے کرو جو تمہیں پسند ہو تاکہ اس کو نبھانا ہے اس رشتے کو آگے چلانا ہے اب دیکھیں ایک نکاح جس نے کرنا ہو اس حوالے سے تین باتیں میں نے بتائی ہیں اب ایک بات ہوں سن لیں پھر میں اس اگلے اسی کی طرح بات کھولاتا ہوں ایک بہت بہت شاعر گزرائے عرب کا ہے اب اس کا نام تھا اپ الاسوہ دو والی اس کا نام تھا تو اس نے جب اس کے بچے ہوئے تو اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں نے تم پر تمہارے ولادت سے بھی پہلے پیدایت سے بھی پہلے تم پر احسان کیا بچے سوال کرنے لگے کہ ابو جان جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمارا خیال کرنا نشو نما کا تعلیم کا تربیت کا تو رہنسین کا تب تو احسان بنتا ہے ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے احسان کیسے کر دیا آپ نے ہم پر بتائیں ہمیں کیسے احسان کی تو اس شاعر نے کہا کہ دیکھو میں شاعر ہوں اور شاعر کی طبیعت میں ہوتا ہے حسن شاعر حسن پرست ہوتا ہے کوئی نظارہ دیکھا شاعر اس پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کسی کا حسن نظر آئے عرب کی شاعر ہی اٹھا کے دیکھیں کوئی خاتون وہ حسین کہیں نظر آئی تو اس کے خط و خال پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کسی کے بھار بال دیکھ لیئے بالوں پہ اتنا گال دیکھیں گال پہ لکھنا شروع کر دیا کسی کی چال دیکھی چالپ لکھنا شروع کر دیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب میں پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے بچیوں کے خط و خال کو کوئی بیان کرے وہ قتل کر دیتے تھے ایک وجہ یہ بھی تھی تو وہ کہتا ہے میں شائر تھا میری طبیعت ہوت ہوتا اور میری طبیعت چاہتی تھی میں حسین عورت سے نکاح کر ہوتا کہتا ہے لیکن میں نے اپنی طبیعت کو فالو نہیں کیا میں نے حسین عورت نہیں دو دی بلکہ میں نے ایسی ماں ڈھونڈی ہے جو بچوں کی تربیت اچھی کر دیتا اپنی خواہش کو چھوڑا اور تمہاری بنادہ سے بھی پہلے میں نے تم پہ احسان کیا کہ میں نے حسین تجھے اچھا لگتا تھا فطرت میں حسین تھا طبیعت میں حسین تھا لیکن میں نے وہ چھوڑا اور میں نے ایک تربیت یافتہ خاتون کا انتخاب کیا جو تمہاری تربیت اچھی کرے تو اب اس میں بھی ہمیں ایک پہلو ملتا ہے کہ ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو اگلی نسل کی تربیت اچھی کرنے والی ہیں اس سے ہم ایک پہلو ملتا ہے اب اللہ تعالی نے مجید میں جو اس رشتے کو نبھانے کے طریقے بتائے ہیں بڑے اس میں اہم باتیں ہیں اگر انسان ان باتوں کو سمجھے تو میں سمجھتا ہوں گھر جنت بن جاتا ہے گھر کا محول ایسا پر سکون ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو میں دو مقام صرف آپ کے سامنے رکھوں گا یہ صورت نساء ہے تو صورت نساء کا یہ پارہ نمبر پانچ ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ دو آیتیں ہیں اکٹھے ہیں تو اس رشتے کو قیم کیسے رکھنا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر کیونکہ یہ کبھی غصہ ہو جانا کسی بات پر نراز کی ہو جانا یہ نیچرل چیزیں ہیں ایک خاتون بیس بچیس سال ایک اور محول میں گزار کے آ رہی ہے آپ نے کسی اور محول میں وقت گزارا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں بالکل سیم چلے وہ ایک اور فکر اور سوچ کی محول میں اس نے وقت گزارا ہے اور آپ کے ایک اور محول میں فروان چڑھتے رہے وہ تعلیم کہیں اور حاصل کرتی رہی ہے آپ کہیں اور نہیں تو ذہن کو حاپس میں ہنٹر پھرڈڑڑڑ دلنا یہ تو پوسبل نہیں ہے کہیں نہ کہ کسی بات پہ اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر اونچ نیچ ہو جائے تو کبھی ایسا کی معاملہ بن جائے تو پھر تم نے کرنا کیا ہے کیسے اس کو تم نے سالو کرنا ہے تو یہ قرآن مجید کی سورت نیشاہ کو اگر ہم پڑھے تو اس کی یہ دو آیتیں ہمیں اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں فرمایا کہ پہلی بار اگر بیوی کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو پہلا کام کیا کرنا ہے فرمایا کہ فرمایا اگر تمہیں ان کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے کیا کرنا ہے فائزوہنہ تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرنی ہے اور نصیحت ہوتی بھی محبت کی غصے میں نہیں ہوتی تو آپ کے امی ڈنڈے سے ملو ایسا نہیں ہوتی اس کی بھی میں آگے قرآن مجید سے جو اللہ نے مثال دی ہے یہ ہر گھر میں آگے یہ پریشانی ہے لڑتے ہیں مارتے ہیں بیوی کو تو اب یہ اللہ تعالی نے بڑے احسن طریقے سے یہ سمجھایا ہے تو پہلی بات اللہ نے کی ہے کہ اگر تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو فائزوہنہ تو پہلے تو ان کو محبت کے ساتھ نصیحت کر غصے میں نہیں محبت اگر وہ نصیحت اثر نہ کرے تو دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِئِ تو پھر نصیحت اثر نہیں کی اثر نہیں کی نصیحت نے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنے بستر سے جدا کرنا ہے یعنی کہ آپ اندر سو رہے ہیں تو ان کو بارسولہ دو کچھ دن ایسے کرو تاکہ اس عورت کو احساس ہو کہ میرا گھر والا ملک سے نراز ہے اس احساس پیدا کرنا ہے اپنے بستر سے الگ کر دو دو دن کے لیے تین دن کے لیے پانچ دن کے لیے تاکہ اس کو احساس دلا جائے یہ دوسرا اللہ نے سٹیپ بتایا پہلا سٹیپ تھا سمجھانا رسیہ تکر کام نہیں کر گئی دوسرا سٹیپ آیا ہے کہ آپ نے اس کو بستر سے جدا کرنا ہے پھر بھی غصہ نہیں کرنا بغیر غصہ کی بغیر اس کے غد و قب کی اب اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہوا تیسرا سٹیپ کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَدْرِبُوْهُمْنَا پھر انہیں حلقا سا آپ نے مارنا ہے اتنا بھی نہیں کہ کوئی نشان پڑے جائے یہ تین سٹیپ اللہ نے بتایا ہے اور یہ سارے اس معاملے کو جو بھی رنچش ہے کہ اس کو سالو کرنے کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیا بتایا ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں اگر ان تین کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر بھی طلاق کی طرف نہیں جانا پھر بھی ادھر نہیں جانا پھر کیا کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر تین کام کر لیے بستر سے جدا بھی کیا حلقا سے اس پہ وہ سختی بھی کی لیکن پھر بھی معاملہ سالو نہیں ہوا تو تب بھی اللہ فرماتا ہے طلاق نہیں دینی پھر کیا کرنا ہے تو میں کہا بین خیف تم شکاہ کا بینے ہوگا ابھی بھی تمہیں اگر در ہو کہ ان کا ابھی معاملہ سالو نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں سب عزو حاکمان من اہلہی وحاکمان من اہلہا تو پھر ایسا کرو لڑکی کی خاندان سے بھی ایک موت عبر شخصیت کو لڑکے کی طرف سے بھی ایک موت عبر شخصیت خاندان سے ان کو لاؤ اور ان دونوں میاں بی بی کو بھی بیٹھا وہ بھی بیٹھے اور پھر دونوں عرد کی طرف سے اور مرد کی طرف سے جو ہوں اب دونوں ان سے پوچھیں بتاؤ بھی کیا بچائیں لڑکی سے پوچھیں جو لڑکی کی طرف سے آئے جو لڑکے کی طرف سے جو بندہ موت عبر آیا ہے خاندان کا وہ اس سے پوچھیں ہاں وہ آئے تاکہ رشتے کو کی ضرور بچانا ہے ٹوٹنے سے بچانا ہے تو وہ دونوں بیٹھیں اس کو سنیں دونوں کی بات کو وَإِنْ جُرِيدَ اصلاحاں یوں فِقِ اللَّهُ بَيْنَهُوَا تاکہ ان دونوں کی اصلاح ہو جائے اور ان یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے یہ کام کرنے کے بعد بھی پھر بھی اگر آپس میں طبیعت نہیں ملی پھر آگے جا کے اگلا مرال اللہ بتاتا ہے وہ بھی میں آپ کو مجید سے بتاتا ہوں یہ پانچ سٹیپس ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رشتے کو تم کسی طریقے قائم رکھو اور پھر اس بات کو جب یہ نہ ہو سکے ہر حال میں جدائی ہی ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے ہاں تو پھر ہم نے اسلام کے در ایک یہ طریقہ رکھا ہے کہ جدہ ہونا چاہے تو پھر ایک راستہ ہے وہ طلاق کا جو لفظ ہے تو میں اس کی طرف آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا ہے نا طلاق کی جب اللہ نے بات کی ہے تو طلاق کی بات کرنے سے پہلے اللہ نے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ تم جتنا ہو سکتا ہے اس رشتے کو قائم کرو رکھو کیسے قائم رکھنا ہے سنے فرمایا اللہ نے ایک مثال دیا ہے میاں بیوی کی فرمایا نساء کم حرسل لکم بک یہ تمہارے جو بیویاں ہیں جو تمہارے لئے کھیتی کی طرح ہیں اب اللہ نے یہ مثال دی اب یہ مثالیں دینے کے بعد پھر جا کہ اللہ نے جہاں پہ طلاق کی بات کی ہے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں اگر اللہ نہ کرے وہاں تک معاملہ پہنچے اس پراسس سے گزرنا کیسے ہے وہ بھی ہمارے نوجوان غصے میں آکے اور غیر شریع طریقے پہ وہ اس عمل کو طلاق والے معاملے کو دھورا بیٹھتے ہیں وہ بھی آج میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس کا پراسس کیا ہے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تمہاری جو گھر والیاں ہیں وہ تمہارے کھیتی ہیں کھیتی کیوں کہا ہے اب دیکھا اگر کوئی پڑا ہوا ان کھیتی باڑی سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا کھیتی یا فصل اگتی ہوئی کیسے اگتی ہے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یہ سارا بندہ آپ اسے منظر دیکھتا ہے تو اللہ فرمایا بہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں اب اگر آپ نے فصل اگانی ہو فصل اگانی ہے وقت ہو گیا ہے فصل کا ہمیشہ ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے بیج بویا اور اس میں اگر فصل کو پانی دیا تجھے فصل ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی آپ کی زمین ہے آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں ہے پانی لگوانے کے تو آپ جیسے جیسے ہوتا ہے پیسے ادھارے لے آتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں پانی لگوانا ہے تک اگر اس وقت پانی نہ لگایا میں نے فصل کو تو یہ ہونی نہیں ہے تو فصل جو ہے کھیتی وہ وقت پر پانی اس کو جائی ہے اس لئے اللہ نے سمجھایا ہے تم وہ فصل ہوگا ہوگے چاہے تم ادھارے پیسے بھی کہیں سے پکڑ کے لے آؤ اگر نے اس بات کو سمجھایا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ بھی کھیتی کی ماند ہیں ان کی کوئی بھی ضرورت ہے کوئی بھی خواہش ہے اگر تمہاری جیب میں اس وقت پیسے نہیں بھی ہیں تو کہیں سے بندوبست کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرو اس کی خواہش کو پورا کرو ایک بادریہ سمجھائی ہے پھر دوسری بات اس میں کیا مل رہی ہے دیکھیں جہاں پہ فصل اگتی ہے تو بیچ تو آپ نے ڈالا تھا فصل کے لیے لیکن آپ دیکھتے وہ خام خام خود جھاڑیاں ہوگا تھیں جسے خود رو جھاڑیاں کہتے ہیں آپ نے حالہ کے خود رو جو جھاڑیاں تھی ان کا بیچ تو ڈالا ہی نہیں تھا بیچ تو ڈالا تھا اس فصل کا جھاڑیاں کہاں سے آگئی ہیں یہ تو خود بہ خود پیدا ہوگی ہیں اب اس سے ایک بات کی سمجھ آتی ہے یہ جو خود رو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہیں اگانے کے دورت نہیں پیٹھ دی جاؤ وہ خود ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَعَلْحَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا کہ ہم نے انسان کے اندر فجور بھی رکھا ہے نافرمانی اور تقوی بھی رکھا ہے فرما برداری تو اللہ نے انسان کی بات کرتے ہوئے نافرمانی کو پہلے بیان کیا فرما برداری کو بات میں بیان کیا نفرتیں خود بخود چنم لیتی ہیں محب بندوں کو لانا پڑتا ہے دوریا خود بخود آتی ہیں قربت پیدا کرنے پہتی ہیں بخیلی خود بخود آتی ہے صحابت کو لانا پڑتا ہے نافرمانی خود بخود آتی ہے لیکن فرما برداری کو لانا پڑتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے یہ جو خود رو جھاڑیاں ہیں جو فصل میں آ گئی ہیں ان کا بیچ آپ نے دورا ہی نہیں تھا یہ خود بخود ہو گئی ہیں لیکن جو فصل آپ روانا چاہتے ہیں اس کا بیچ آپ نے دالنا پڑتا ہے یہ اللہ نے راز بتایا ہے یہ خود رو جھاڑیاں کیا ہیں دیکھیں میہ بیوی میں آپس میں کوئی نچاکی ہے کبھی کوئی نفرت ہے کبھی غصہ ہے تو وہ غصہ وہ نفرت وہ دوری یہ وہ جھاڑیاں ہیں اگر فصل کو بچانا ہو تو جھاڑیاں کاٹنی پڑتا ہے جھاڑیاں بھی رہ جائیں اور آپ کے فصل بھی رہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ایسا اللہ فرماتا ہے کبھی کوئی نچاکی ہو گئی کبھی کوئی بات خلق زبان سے نکل بھی گئی مصہ آ گیا تو میں اس کو دفن کرو اگر تم نے رشتے کو بچانا ہے رشتہ بچتا تب ہے جب اس خود رو اگنے والی جو جیزیں ہیں نافرمانی ہیں اس کو جب تک خود ختم نہیں کر دیں گے تب تک وہ فصل یعنی وہ رشتہ بچتا نہیں گئی اب یہ اللہ دوسری بات سمجھائیے اب اس میں جو تیسری بات ہے کھیتی کی بات کرتے ہوئے اب دیکھیں اگر کبھی کوئی فصل جو ہے اب اس پہ جو اگری بات بودھانے لگ رہا اس پہ کنا سا آپ نے توجہ گرنی ہے دیکھیں جب فصل سے اگر پھل نہ مل رہا ایک فصل ہے آپ اگر فصل سے آپ کو پھل نہیں مل رہا تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان آرہ جوتا اتار کے فصل کو مار رہا وہ پھل کیوں نہیں دے رہا کبھی ایسا دیکھا ہے فصل ہے اس سے پھل نہیں مل رہا تو جب پھل نہ مل رہا تو کوئی کسان ڈنڈا اٹھا کے فصل کو مارتا ہے پھل کیوں نہیں دے رہی سمر کیوں نہیں دے رہی تو اللہ نے کھیتی کہ کے بیویوں کو یہ سمجھایا ہے اگر کبھی پھل نہ مل رہے تو ڈنڈا اٹھا کے مارنے نہیں لگ جانا جوتا اٹھا کے مارنے نہیں لگ جانا کیا کرنا ہے علاج کرنا ہے اس فصل اگر پھل نہیں دے رہی علاج کروانا ہے مارنا پھر بھی نہیں ہے زدو کو پھر بھی نہیں کرنا یا اللہ نے نساؤکم ہر سلکم کہہ کر یہ ساری بات انسان کو سمجھائی ہے اچھا یہ ساری بات کرنے کے بعد اتنے کچھ سمجھانے کے بعد فرما ہے پھر بھی اگر رشتہ نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہم نے ایک راستہ رکھا ہے وہ راستہ طلاق ہے اس سے جزائی ہو سکتی ہے اب ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح جو لوگ رہتے ہیں ایک زیادہ ہر سٹینڈر کے جو لوگ ہیں وہاں تھوڑی سی بات ہو تو طلاق دے دیتے ہیں چھوٹی سی بات کوئی بات ہو بھی وہ طلاق دے دیتے ہیں جو اوچھے سٹینڈر کے لوگ ہیں زیادہ مالدار لوگ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بجلا طبق ہے بلکو پسا ہوا وہاں ہر روز اس خاتون کو شوہر ڈنڈے سے بھی مارتا ہے جوتے سے بھی مارتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے پورا محلہ اس کی آواز سنتا ہے چیخنے کی اگر وہ بچی گھر والوں سے کہے کہ میری جان چھڑا میں تو ظلم کی چکی میں پیس رہی ہوں تو گھر والے کہتے ہیں بیٹی نہیں جس گھر میں تیری ڈولی گئی ہے بس نباہ تیرا جنازہ بھی یہیں سے ہوتے بس یہ بھی ظلم ہے ایک اوپر کا طبقہ ہے چھوٹی سی بات اطلاق دے دینا تہاؤں سے بچانا ہے اب اگر جدائی اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے حدیث پاک باتا ہے طلاق جو ہے یہ ان جائز کاموں میں سے ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کا نا پسند دیتا ہے پر ہے جائز رکھا ہے اللہ نے اسلام کے اندر اب اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ میں دو چار دن بعد کوئی نہ کوئی ایسا فون آتا ہے رابطہ ہو کہتے ہیں جی اس سے میں سے طلاق دے بیٹھے اب کیا کریں اور جو بھی فون آتا ہے کہتے ہیں میں نے تین دن میں نے تین طلاق دے آپ بھی جو بھی سنتے ہیں تو یہ تین کا لفت سنتے ہیں قرآن میں اللہ نے تین کی بات ہی نہیں کی اب یہ بڑی خاص بات ہے جس نے ہمارا معاشرہ جو ہے نا پریشان کون معاملات بنے ہوئے ہیں گھروں کے اندر پریشانی ہیں کیونکہ بچے کا نکاح ہو رہا ہے اس کو سمجھایا نہیں جاتا اس کو بچانا کیسے اللہ نہ کرے اگر کہیں یہ پراسس آ بھی جائے تو اس کے گزرنا کیسے سنیں اللہ فرماتا ہے جس میں پوچھو لکھوانے کے لئے جائے کسی سے تو وہ بھی تین کیا لفت لکھتا ہے تین دی تین طلاقوں کا سنتے رہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا طلاق تین نہیں ہیں اللہ فرماتے ات طلاق مراتان طلاق دو ہیں ایمان سے بتا ہے بھر کوئی تین قیدہ ہے جی تو اللہ فرماتا ہے کتنی بار طلاق دو بار تیسرا کیوں نہیں بولا کیونکہ تین اگر ہو تو پھر واپسی کا راستہ ہی ختم ہوگی کبھی زندگی میں اگر واپس آنا چاہے یا بی بی آپس میں دوبارہ نکاح سے ملنا چاہے تو اللہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ ہو نچاکی ہو گئی غلطی ہو گئی سال کے بعد چھے مہینے کے بعد احساس ہو گیا ہم نے غلط کیا تو پھر دوبارہ اگر آنا چاہے تو دروازہ تو کھلا ہو نا اس لئے اللہ نے یہ بات سمجھئی ہے تو میں اطلاقو مرنب جو ابھی میں نے آیت آپ کو بلائی جس میں اللہ نے یہ مثال سے بات سمجھائی تھی تو اس سے دو تین آیتیں آگے جا کے اللہ نے پھر یہ اطلاق کی بات کی ہے اس معاملے کو سمجھایا ہے سنیں یہ آیت نمبر دو سو انتیس وہ آیت نمبر دو سو بائیس تھی سورت البقر اللہ فرماتا ہے اطلاق یہ دو دو دفعہ تیزری نہیں دینی اور صحابہ کرام تو زندگی میں جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے ایک دیتے دوسری میں نہیں دیتے کیوں کہ جو کام ایک کرتی ہے وہی کام تین کرتی ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو جاتا ہے جو تین کرتی تین کی ضرورت کیا ہے ایک سے کیا ہوتا ہے اب دینی کب ہے اس کب ایک وقت ہے یہ نہیں کہ جب جی چاہے اٹھ کے تین لفظ تلاق تلاق اور جو تین سے پیچھے اٹھے اسے مردی نہیں ہے تو تین کا لفظ نہیں بولا جو بندہ اٹھتا ہے یقین کر یہ لفظ تین اس کو زبان پہ کھڑے ہیں اس کو یہ بھی نہیں بتا کہ 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 رہا ہوں تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا اس لئے جس کا نکاح ہو ان کو یہ پراث سمجھانے کی ضرورت ہے ہفتہ نہیں گزرت مہینہ نہیں کتنے کیسے دیسے آئے بچی کی شادی کو مہینہ ہوا ہے تو تلاق ہو گئی تین طلاق ہو گئی کیونکہ اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ اس رشتے کو بچانا ہے تو بچانے کا طریقہ کیا اگر اللہ نے کہ جدائی آئی بھی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے اب اگر ایسا معاملہ آئی جائے معاشرے کی اگر گھر کا معاملہ ہے یہ باگر میں بتا رہا ہوں اور عام محافل میں مفتگو اور یہ ٹاپکس ہوتے نہیں چونکہ یہ قدرتی ہمارے پاس یہ نکاح کا موقع آیا ہے تو میں چاہتا تھا کہ چند بات یہ عرض کر دوں اگر 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 طلاق دینی بھی ہو تو دوہر کے دنوں میں جن دنوں میں عورت پاکیزگی حالت میں ہوتی ان دنوں میں ایک طلاق دوں ایک اور اس ایک طلاق دینے کے بعد اپنے بیوی کو اپنے ہی گھر میں رکھو یہ نہ کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو اور وہ خاتون جسے ایک طلاق دے دی گئی ہے اب وہ ہر روز اپنے خاوند کے لیے خود کو سوار کے رکھ اس کے لیے میک اپ بھی کرے اچھے کپڑے بھی بینے حالان کہ طلاق ہوگی اس کے لیے خود کو سوار کے رکھ کیوں تاکہ ایک طلاق اس نے دی اب اس کی نکاح میں ہے تو تاکہ بن سوار کے رہے گی اس کے سامنے رہے گی تو اس کی رغبت پھر آئے واپس آئے اور نکاح کیے رہ سکتے دوبارہ نکاح کی بھی ضرور دی ایک طلاق تو تین مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیا رجوع کیا ہوتا کہ زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں زبان سے کہہ دے رجوع ہو جائے گا یا لکھ کے دے دے کہ میں رجوع کرنا تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرے گا تو رجوع ہو جائے گا اور کسی کے پاس نکاح کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نیاکہ طریقہ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک دو اگر دینی بھی ہے غلطی یہ نچاکی ہے غصہ ہے ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں اگر ایسا معاملہ آ بھی جائے تو تین کی طرف نہیں جانا وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد بات تو کوئی بھی نہیں تھی میں نے ایسے بول دیا تھا تو جب دین دیئے بیٹا ہوگا پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں اس میں فرمایا دینی بھی پڑے تو ایک اور وہ بھی دور کے دنوں میں اور دکار طلاق کے بعد بھی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے اس کا نان نفقہ سارا خرچہ آپ کے ذمہ ہے اور وہ خاتون ہر روز اپنے شوہر کے لئے خود کو سمار رہے آقا فرما تزی نول لسائے کو مردوں سے فرما کہ تم خود کو اپنی بیویوں کے لئے سجا کے رکھو بیویوں کے لئے خود بنا سوار کے رکھو بیویوں کے لئے اور ان کے لئے نہیں خامت کو حکم دیا تو بیوی کے لئے بن سوار کے رہے تا کہ اس کی طبیعت تیری طرف رہے اور ہم کیا کرتے ہم باہر جانا ہو کسی پارٹی میں کسی پرگرام میں تو اچھے کبڑے بھی پہنیں گے بن سوار کے جائیں گے اور سارا میک اپ کریں گے اور گھر میں بیٹھنا ہو تو ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا ہے بیوی کے سامنے جس حال ہم الٹے کام کرتے اور بیوی کے بارے میں آقا فرماتے وہ شوہر کے لیے شوہر کے لیے پناہ اسے گھر کرے بیوی کیا کرتی ہے شوہر کے لیے کرتی نہیں جب بھی جاتی ہے بار تو بڑے گھنٹا گھنٹا میک ایک شادی پہ جا رہی ہے گھنٹا گھنٹا کر رہی ہے اور شوہر کے لیے کبھی ایک دن بھی سپیشل نہیں گیا تو شوہر کی توجہ ادھر کہا رہے تو اس لیے دونوں طرف سے فرات و تفرید کا ہمارا معاشرہ شکار ہے آقا نے مردوں کے لیے بن سبر کے رہو اور مردوں سبر تم اپنی بی بیوں کے لیے بن سبر کے رہو اور کے لیے نہیں یہ اس طرح یہ رشتہ بچتا ہے اب آئیے اب اس پراؤسز کو سمجھیں بلکل میں کسی کو واضح کر گا کیونکہ یہ ہمارے معاشرہ چل رہا ہے ہر روز لوگ آتے ہیں کچھ تین طلاقی دے بیٹھے کچھ کسی قسم کا کوئی پرابلم آئی نہیں سکتی سنیں آقا قرآن کہہ رہے ایک دی ہے تو ایک کے بعد بی بی کو اپنے گھر میں رکھو ادت کے دوران اگر رجوع کر لیا تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر ادت پوری ہو گئی تین مہینے گزر گئے تو اب وہ نکاح جو تھا آپ کا ٹوٹ گیا ایک طلاق دی تو نکاح آپ کا ٹوٹ گیا اب عورت جس سے چاہے نکاح آگے کر سکتی ہے چاہے اس سے واپس مہینے دو مہینے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے آپ پر ناچاکی ختم ہوگی چھ مہینے میں سال میں اس سے بھی کر سکتی ہے کسی اور سے کرنا چاہے کسی اور سے کر سکتی ہے تو ایک طلاق نے وہی کام کے جو تین کرتی ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے واپس آنے کا چانس ہے اگلے مہینے دوسری دینی ہو تو وہ بھی طریقہ بتایا پہلے مہینے اگر دوسری بھی دینی ہو ایک تونے کیوں کیا ایسا تونے خلاف شریعت اللہ خلاف کام کی تین کیوں دیئے آگر اس کے غصے ہوتے تھے بلکہ تمہارے فروغ تعالی آپ کے دور خلافت میں تین طلاقیں دے کے آتا تو آپ فیصلہ بعد میں کرتے پہلے اس کو درے مر باتے تھے بہتے گوڑے مر تین طلاقیں کیوں دیئے اس خلاف شریعت کام کیوں کیا تو وہ تو گوڑے مارتے کیوں تک کیوں بنت یہ حرکت نہ کرے آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر پاکستانی حکومت یہ آڈل جاری کر دے جو تین طلاقیں دے گا اس کو سو درے مارے جائیں میں دیکھت تو نام لیوہ ہے دین کے نام لیوہ ہے تو دیکھیں کہ عمر فروغ اپنے دور خلافت میں درے مارتے تھے فیصلہ بات میں کرتے تھے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ آگاہی نہیں رہی نکاح ہو جاتا ہے بچے کا پڑھانے والا اس طرح کا اس کی وضاحت کرتا ہے اور اور ایسا محول ہے باقی تعلیم ہماری ماشاءاللہ ہے ماسٹر تک ہوتی ہے اگری جو پراسط ہے جس کی انتہائی اشہد زبط ہے اس کی طرف نالج نہیں ہوتا تعلیم نہیں ہوتی تو اس لئے میں اس کی تھوڑی سی اضاحت میں دو چار جملے اور اس کرنا چاہت تو پھر بات ختم کرتا ہوں پھر بیا کہ ایک دو اور اس کو اپنے گھر میں رکھو اگر دوسری بھی دیں تو اگلے مہین جب تو اور بھول پھر دوسری دو تیسری نہیں دینی تیسری طلاق نہیں دینی اگر تین دین جیسے آج کل دوجوان غصے میں آکے بول دیتے ہیں تو پھر وہ اس عورت اس خاتون کو بہت مشکل اور ہمارے ہاں بھی یہ جو تصور حلال ہے یہ شریف یہ غیر شریف دونوں طریقے سے چل رہا ہے اور اکثر لوگ غیر شریف حلال کراتے ہیں غیر شریف کیا ہوتا ہے جس میں اس خاتون کا نکاح ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے بھی تُو نے دو دن بعد ایک دن بعد پانچ گھنٹے بعد تُو نے چھوڑ بھی دینا یہ غیر شریف اور جو غیر شریف طریقے سے یہ ہوتا ہے اس پہ اللہ اس کے فرشتوں کی لانت لانت پڑتی ہے ایسے لوگوں پہ اب یہ چند باتیں ضروری تھی نکاح کے حوالے سے تاکہ یہ جو ازتواجی زندگی ہے یہ انسان اچھی گزرے اگر چاہتے ہیں یہ گھر بچ جائے اور اللہ چاہتا ہے یہ کسی کسی طریقے بچے اللہ نہیں چاہتا کہ گھر اجڑے اللہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ نکاح ہوا ہے یہ توڑ تک جائے موڑ تک نہ رہے یہ نکاح کے حوالے سے چند باتیں تھی اب چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ولادت کی مجلس سجائی تو بس دو باتیں آقا کی ولادت کی حوالے چلز کر کہ میں بات ختم کرتا ہو یہ فرق اس کو نہیں وہ لوگ دیکھتے تھے اگر ہم صحابہ اکرام کے زندگی پڑھے اگر ایک عمر پچاس سال ہے اور عورت کی عمر پندرہ سال ہے تب بھی نکاح ہمارے ہاتھ دیکھا جاتا عمر کیا ات کی کی تو میرے آقا صلی اللہ کے ولادت بھی ہے اور صرف ایک بات جو حضور شاید علیہ ڈاکٹر محمد تحر القادری مت اللہ علیہ آپ نے حکم دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا جہاں آقا کی ولادت کی محفل ہو جہاں ملاد کی محفل ہو وہاں ہو سکے تو مصطفیٰ کا ہم جس جگہ پہ بیٹھیں درو دیوار یہ بازار یہ گواہی دیں گے کہ جہاں مصطفیٰ کے ہم نے شجرہ پاک کا ذکر کیا تھا شجرہ پاک کیا ہوتا ہے باپ کے بعد دادا پھر اگلا دادا پھر اگلا دادا امتحاد مصطفیٰ کا شجرہ نصب شروع ہوتا ہے حضرت آدم سے اور میرے آقا فرماتے کہ جتنے بھی میرے یہ والد بنے جہاں جہاں سے میرا نور گزرا آقا فرماتے ہر دور میں ہر زمانے میں جہاں سے میرا نور گزرا جس پشت سے گزرا جس رحم سے گزرا پھر وہ پشتیں بھی پاک تھیں وہ رحم بھی پاک تھے آقا فرماتے میرے نصب میں کہیں کفر نہیں اس لئے میں حضور شیخ علی اس حکم پہ بھی عمل کرتے ہوئے اور پھر لوگوں کو جمع کر آقا نے اپنا نصب خود بھی بتایا جہاں میں ترمزی کو پڑھے امام بیہا کی دلال نبوت میں بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنے والد سے لے کے اٹھارہ واسطوں تک اپنا نصب خود بھی بتایا اٹھارہ یعنی ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اپنے باپ کے بعد دادہ پر دادہ پر اگلا دادہ کتنے واسطے جا دیں وہ ہمیں اپنا پتا ہے انہیں کہ پردادے کے بعد آگے پتا ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اچھی بات تو اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہو اکثریت اور میرے آقا کا جو نصب ہے وہ آدم سے لے کہ حضرت عبداللہ تک یہ اسی نام ہے اسی واسطے اور اللہ نے ان کو آج بھی اسی طرح محفوظ رکھا ہے اسی طرح میں آقا کی سنت میں عمل کرنے لگا اور حضور شیخ کے حکم پر بھی وہ نصب مبارک بتانے لگا ہوں تاکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں یہ بیان ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی تو کیا ملک ادنام شادی کا موقع ہے مجلس آقا کی ملاد کی محفل ہے تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں اور آقا فرماتے آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمائے میں محمد بن عبداللہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں بن عبدال مطلب وہ عبدال مطلب کے بیٹے تو اسی طرح تردیب سے میرے آقا نے مذر بن نظار تک بتا لیکن میں پورے حسی بتاؤں گا جس کا جس بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرح بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الیاس بن مذر بن نظار بن معد بن ادنان بن ادھ بن حمیس بن سلامان بن عوض بن ببز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن ہدا بن بلدا بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن اُبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن جسرابی بن جہذن بن جلہن بن عروا بن عیزی بن عیزی بن عیزی بن ایحام بن مکسر بن ناحس بن زارے بن سمی بن بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن آبر بن ارفقشاد بن سام بن نوخ بن لامت بن متوشال بن ادریس بن شرد بن ملح الیل بن کینان بن آلوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام یہ آقا کا نصب مبارک ہے جہاں جہاں سے مصطفیٰ کا نور گزرا دیکھیں آج اگر کی بندہ ہمارے والدین کی بات کرے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے ہم ہمارے والدین کی عظمت کی بات کرے ہم خوش ہوتے ہیں آج ہم آقا کے والدین کی بات کر رہے تو حضور کتنے خوش ہو رہے ہیں تو اگر آقا کو خوش کرنا ہے تو حضور کے والدین کا دیکھو دیکھیں ہمارے والدین جن کو اتنی عزت دی کہ بات کو دیکھو حج کا ثواب عمرے کا ثواب ماں کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب عمرے کا ثواب تو آقا کے صدقے قدموں کے صدقے سے ہمارے ماں بات کو عزت ملی ہے اگر ہم اپنے ماں بات کو تک تو ہمیں حج اور عمرے کے ثواب ملیں اور مصطفیٰ کے والد ان کا ذکر کریں گے تو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا تو حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد ہے جہاں تک جو نور مصطفیٰ چلا حضرت آدم سے لے حضرت عبداللہ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے حسین تھے شہر مکہ میں جو معاملہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین کی وجہ سے پیش آیا تھا وہی آپ کو مکہ میں اور تک کہنے لگی اگر آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں میں سو اونٹ آپ کو توفہ میں دوں سو اونٹ کیوں کہ عبداللہ کے فدیہ میں سو اونٹ نے جوانی میں منت مانی تھی اے کہ اگر میرے دس بیٹے ہو وہ دس کے دس جوان بھی ہو جائے تو ان میں سے ایک تیرے نام پر قربان کروں گا تو آپ کی جب منت پوری ہوئی دس بیٹے پیدا ہوئے دس کے دس جوان بھی ہوگئے تب آپ نے بیٹوں سے کہا کا کوئی فیدیہ ہو سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آج ہمارے اس دور کے اندر ایک خون بہا یعنی مقتول کے دیت کتنی ہے تو دیت تھی دس اونٹ آپ فرماتے جو ایسا کرو دس اونٹ ایک طرف کھڑے کرتے ہیں ایک طرف حضرت عبداللہ کو پھر پر پرچی نکالتے ہیں اگر دس اونٹ کا نام آگیا تو ان کو زبا کر دیں اگر پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو دس اونٹ اور بڑھا دیں تو پرچی نکالی عبداللہ کا نام پھر آگیا تو دس پہلے پھر دس اور بڑھا دی بیس اونٹ ہوگئے پھر 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 عبداللہ پھر آپ قبول کر لیے اگر عبدالل نے فرماتے نہیں مجھے اس پہ یقین نہیں آرہا یہ تو دس دنی دفعہ پرچی میں اونٹوں کا نام آئے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے جب تک مسلسل تین بار اونٹوں کا نام نہیں آئے گا میں اس کو ماننا ہی نہیں اگلی بار پھر برچی نکالی پھر سو اونٹ کنام آیا اس طرح آپ یقین ہوگئے آپ کہ تمہیں بیٹے عبداللہ کا فدیہ اللہ نے سو اونٹ قبول کر لیے تو سو اونٹ زبا کیے گئے تھے اس دن سے حضرت عبداللہ زبی کے لقب سے مشہور ہوئے اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے آنا ابن الزبی ہیں میں دو زبی ہوں کا بیٹا ہوں ایک زبی اسمائیل ہے وہ بھی میرے والد بنے ایک زبی عبداللہ ہے میرے والد ارامی تو سو اونٹ اس خاتون نے کہا حضرت عبدال مطلب سے جو کہ فیدیہ میں سو اونٹ دیئے تھے آپ نے تو میں بھی سو میں نگاہ ڈالی حضرت عبدال مطلب نے کوئی خاتون آپ حضرت بللہ کے جو ہم پلا ہو ایسی نظر نہیں آئی تو پھر آپ نے شہر مدینہ کی طرف روح کیا اور وہاں قبیلہ بن زہرہ آباد تھا اور قبیلہ بن بابوچ تو حضرت وہ ہے جو قبیلہ زہرہ کے بنو زہرہ کے سردار تھے جا کے کہا کہ میں لات لے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے آپ کے بیٹی آمنہ کا ہاتھ مانگ لے آئے عورت آمنہ کے بارے میں ہر موررخ نے لکھا سیرت نکار نے لکھا کہ سات بری آزم میں تاکہ جتنے بھی خواتین ہیں ان میں اگر اس وقت کوئی طاہرہ عفیفہ اور پاکیزہ خاتون تھی تو وہ حضرت آمنہ تھی ان کا انتخاب ہوا آپ کے نور کے لیے نکاح ہوا تھا ماہ رجب عبداللہ آمنہ کا نکاح کب ہوا ماہ رجب اور رجب کے بھی اوائل دن اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب جمع اور جمع رات کی ترمیانی رات آئی تو کہتی اس رات نور مصطفی میرے شکم میں آگئے اور جبریل نے آگے مجھے پہلی بشارت دی اے آمنہ کیا جانتی ہے کہ تو امام الانبیاء کے نور سے حاملہ ہو چکی پہلی اشارت آکے دی اور آپ فرماتی ہے کہ یہ رجب کے شروع میں نکاح ہوا اور رجب کے آوائل میں یہ نور مصطفی ادھر منتقل ہو گیا تو رجب کے بعد نو مہینے مصطفی میں ریپیٹ گئے نو اب یہ رجب کے بعد شابان پھر رمضان شیوال زیقاد زلحج محرم سفر ربی اللہ یہ نو مہینے گزرتے ہیں تو مصطفی کا ملاد ہوتا ہے اور آپ فرماتی ہیں نو مہینے آقا میرے پیٹ میں تو رہے لیکن کہتی ایک دن بھی میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے مصطفی کا وزن کوئی نہیں تھا آقا کا ویٹ کوئی نہیں تھا گریوٹی کوئی نہیں تھی آٹھ نو مہینے کا بچہ ہو کسی خاتون کے پیٹ بھی تو اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے سونا مشکل ہو جاتا ہے انی جان سرباتی ہے نو مہینے مصطفی میرے پیٹ میں رہے لیکن ایک دن بھی مجھے پتہ نہیں چلا میرے پیٹ میں کیوں مصطفی کا وزن تھا ہی نہیں تھا میں اس کے دو جواب دیتا ہوں اسی پہ بات ختم کروں گا پہلا جواب سائنس کے حوالے سے ہے تو دیکھیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں آتے پہلا نکتہ کیا ہوتا ہے نکتہ آغاز کیا ہوتا ایک نکتہ حمل سائجو ٹھہرتا ہے اس پہلے پہلے اس حمل کے ارد گرد کے جھلی بنتی اس جھلی کو ایمبریالوجی میں پلی سینٹا کہتے ہیں اگر کبھی آپ گوگل میں پلی سینٹا لکھیں تو یہ ساری بات آپ کو مل جائے تو پہلے جھلی بنتی یہ کام کیا کرتی ہے بچے کی اجزائے ارضی جس اربعہ ناصر بنتا ہے بچہ کیسے لیتا ہے یہ جو ناف والی جگہ ہے جہاں سے پلے رنگ کی ٹیشوز بنتی ہیں جس آپ نار بولتے ہیں اور ایمبریالوجی میں اس کو ایمبریالی کارڈ 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 یہ ادھر ماں کی باڈی سے جوڑے ہوتے جسم سے یہ چاروں چیزیں لیتا جاتا ہے اس نار کے دری ہے اس کا ویٹ بنتا جاتا ہے گریویٹی بنتی جاتی ہے اور جب نو میں ہی ہو جاتے ہے تو ولادہ مصطفی آمنہ کے پاس تھی تو حضرت شفا کہتی ہے اور یہ وہ خواتین ہیں دونوں جو مکہ میں اس وقت اور عرب کے اندر سب سے باہر تھی بچوں کی ولادت کے معلے میں حضرت شفا کہتی ہے کہ جب مصطفی کا ملاد ہوا سب سے پہلے میں نے مصطفی خوات اٹھائیا کہتی ہمارا کام کیا ہوتا تھا جب بچہ ہمارے ہاتھ میں آجاتا پہلا کام کیا کرتی تھی ناف والی جگہ سے نار کو کھینچی سے کھینچی کھینچی گزا لیتا تھا اب بچہ دنیا میں آگے اب گزا موں سے لے گا کہتی ہے جب میں نے مصطفی کو اٹھایا اور میں نے چاہ کہ اب نار کاٹو کہتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا دنگ رہ گئی کہ مکتو سرہ مصطفی کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی مصطفی کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی آقا ناف مریدہ پیدا ہوئی کہتی ہم حیران ہوگئی جب مصطفی کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے تو مصطفی ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے تھے مصطفی ماں سے پانی سے پانی کیسے لیتے رہے غذا کیسے لیتے رہے ہوا کیسے لیتے رہے اجزائی ارضی کیسے لیتے رہے تو اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میرا مصطفی ماں کے پیٹ میں بھی کھانے پینے کا مہتاج نہیں تھا جب آقا نے ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں کے پانی سے پانی لیا ہی نہیں حوالی ہی نہیں اجزائی ارضی مصطفی نے جب لیے ہی نہیں تھے ماں سے تو پھر ویٹ کیسے بنتا گریمیٹی کیسے بن بنتا اس لیے مصطفی کا ویٹ تھا ہی کوئی نہیں یہ سائنس کی بات تھی اب سادہ بات ارض کر دو جسے بچے بھی سمجھ جائے اب دیکھیں وزن کس کا نہیں ہوتا اگر آپ پہ سے کوئی بندہ صبح فیصل آباز شہر چلا جائے کسی اور شہر میں دکاندار سے جا کے کہیں کہ مجھے دو کلو روشنی چاہیے جو روشنی ہے بلب کی روشنی سورج کی روشنی یہ دو کلو کے حساب سے ملتی دکاندار کہے گا بھی روشنی اب کلو کے حساب سے چاہتے ہو وہ کہے گا روشنی کا تو وزن ہی کیونی ہوتا تو ہر مندہ جانتا روشنی کا وزن نہیں روشنی کو چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کا وزن نہیں تھا کیوں تو مصطفیٰ سے ہی نور اللہ نے بھیجا رکھا جا کم من اللہ نور رب کہتا ہے میں تمہارے پاس نور بھیجا بنایا نور تھا سب سے پہلے اللہ نے بھی نور بنایا اللہ نے بنایا بھی نور نور رکھا بھی نور بھیجا بھی نور پشتوں میں بھی نور رکھا اور جب آملہ کے شکم میں آیا تب بھی نور ہے اور جب ولادت ہوئی امی جان کہتی ہے وخارجہ منی نور کہتے میرے جسم سے بھی نور نکلا تو کھر والے بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے یہ نور والے خلاصہ ہے تو نور والا نور کی شکل میں آقا آئے چونکہ اللہ بھیجتے ہوئے فرماتا ہے میں نور دے جا امی جان کہتی ہے میرے جسم سے بھی نور نکلا اور مصطفیٰ کا وزن ہوتا ہی نہیں امام بیہ کی نے لکھ دلائل نبوت میں میرے آقا ریت پر چل چلتے نشان کوئی نہیں بن رہا تو یہ صحاب آقا سے دیکھتے تھے امام بیہ حقی نے دلائل نبوت میں اس حجید کو بیان کی آقا کی ذات اور میرے آقا کی ولادت کے حوالے سے دو دن باتیں تھی تاک یہ ملاد کی محفل ہے تو کسی حد تک یہ ذکر بھی اس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے اس کے بازار روشن ہو گئے اور کہتی ہے کہ پھر اس روشنی میں کہتی میں نے بسرا کی گلیوں میں اونٹ چل رہے تھے کہتی میں نے وہ اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی بسرا کے گلیوں میں اونٹ چل رہے وقت کیا تھا چار کے محل روشن ہو گئے بسرا کی گلیوں میں چل نے اونٹ دیکھ لی تو امی جان تو مکہ میں ہے بنو حاشم کی محلے میں وقت رات کا ہے لیکن ادھر لیٹ کے بھی ملک شام کے محل دیکھ رہی ہیں یہ ہزاروں میل کا فاصل ہے آج تک کسی بندے نے اس بات اعتراض نہیں کیا اب جو میں کیا بتانا جاتا ہوں دیکھ ہمیں بزار میں گلی میں بیٹھے ہوئے ارد بردے لگے ہوئے حضرت آمنہ فرماری ملاد مصطفیٰ ہوا اس نور میں ملک شام کے محل دیکھ ہزاروں میل دور دیکھا بیچ میں پہاڑ بھی تھے رات کا پہاڑوں کے پار دیکھ لیں اور نور خود مدینے میں بیٹھ کے ہمیں ان دیواروں کے پار نہیں دیکھ سکتے نارا رسالہ نارا رسالہ یہ چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کا یقین رکھیں آپ کا جب چاہیں ہم پہ توجہ فرماؤ جب چاہیں ان کے لئے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ پردے مستفا کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے اور حضرت آمنہ اور حضرت شفا بھی کہتی ہے کہ میں نے ملک شام کے محل دیکھ کہ وہ سکت موجود تھی کمرے میں اس نور کو انہوں نے بھی دیکھا تو جن کو نور کا فیض مل رہا ہے پڑھ لیں کسی ایک کتاب میں نہیں لکھ ہوا کہ حضرت آمنہ کبھی زندگی بر ملک شام گئی جن جن میں کبھی ملک شام کتب نہیں رکھا ایک شہر میں کبھی گئی نہیں شہر دیکھا نہیں بزار دیکھے نہیں چلے نور میں اجالہ ہوا بزار تو نظر آ گیا کہ یہ یہ کیسے پتہ چلے یہ ملک شام دیکھے نا آپ نے کبھی تونسہ شریف نہ دیکھا ہو تونسہ سے میں آیا ہم مجھے بات کر لیتا اگر آپ نے تونسہ شریف نہ دیکھا ہو اچانک ایک دن جانا سے بس جا رہی تھی تو آپ بیٹھ گئے تو رات تھی آپ کو نید آگی صبح ہوئی آٹھ دس بجے کا ٹائم تو بس بزار میں کھڑی ہو تونسہ کے بزار میں آپ کیا کھلے آپ کو بزار نظر آئیں گے یہ کیسے پتہ جلے گے یہ تونسہ کا بزار یہ عمارتیں فلا شہر کی ہیں یہ ان آنکھوں سے بسارت ملتی ہے دکھائی دیتا ہے عمارت ہے پہچان نہیں ہوتی لیکن نور مصطفی وہ نور ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں کو بسارت بھی دیتا ہے اس کے دل کو بصیرت بھی پہچان بھی ملتی ہے نور مصطفی تو حضرت آمن علی 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 گئی نہیں لیکن پھر بھی پہچان پہچان تو جن کو نور کا فیض ملا ان کو پہچان بصیرت مل گئی پہچان گئے تو وہ نور والا خود کیا نہیں پہچان بھی بشے بچا ہے میرے آقا فرما کہ جو بندہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے جہاں سے بھی فرما کہ میں اس کو جانتا بھی ہوں اس کو پہچانتا بھی ہوں آقا فوراً پہچان جائیں گے یہ تو وہ بندہ ہے جو مجھ پیار رو اتنی بات درود بیٹھتا تھا کتنی بار میری طرف نے توفہ بیٹھتا تھا اس لئے یہ محفل ملاد کا پیغام بھی ہے کہ آقا پہ درود سلام کی قصرات ہو اور آقا کو یاد کریں آپ اپنے خوشیوں میں خوشی کو یاد رکھیں غم کا موقع پہ تو یاد ہوتے ہی ہیں لیکن مزہ تجھ ہے کہ خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ کو نہ دیں تو آج آلک ادنان صاحب اور آپ کے دھر والوں نے خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ کو یاد رکھا حضور کے ذکر کو یاد رکھا تو یہ مواقع ہوتے ہیں خوشی کے موقع تو غم میں تو اللہ اس کے رسول اور سارے ہمیں یاد آتی ہے موضہ تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ ان کو یاد کیا جائے تو میری دعا ہے کہ اس رشتے میں برکتے ہوں یہ جو دو خاندان مل رہے ہیں ان کے آپس میں ہمیشہ محبت ہو اور انشاءاللہ ضرور ہے چونکہ آقا کے ذکر کی مجلس سے اس کو آپ نے اس کی آپ یاری کی ہے اس کا آغاز کر رہی ہے تو اس میں اللہ برکتیں بھی ہوں گی محبتیں بھی ہوں گی آقا کا پیار بھی ہوگا اہل بیعت مصطفیٰ کا پیار بھی ہوگا اہل بیعت کا ذکر کیا آقا کا ذکر کیا تو یہ اس رشتے کی بنیاد بنے یہ دعا ہے اور یہ حضور شیخ الاسلام دکٹر محمد تحرل قادری مدد اللہ 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 یہ آپ کی تربیت ہے کہ ملک اتنان صاحب تحریک میں جو قرآن سے تو ایسی مشہدیوں کے واقعی جب اس طرح کا غیر شریح معاملات ہوتی تو آگے حالات ان کے جو گھر کے ہوتے وہ بخاطر خواہ کو پتا ہے اس لیے آئیں اپنے گھروں کے محول کو بدلیں ہم واپس آ جائیں اس پیغام کی ترجید خدا اور مصطفی لانا جاتے تو جو کوئی بھی بات کی تھی میں کو اچھی لگی ہو یا میرے موں سے کو خیر کا جملہ نکلا ہو تو یہ ساری عطا یہ سارا فیض میرے قائد میرے استاد میرے شیخ شیخ علی اسلام دکٹر محمد تحرون قادری مدد اللہ اللہ یہ سب آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی اگر کہ بات اچھی لگی ہو اللہ کا باہی سے میرا کوئی کمال نہیں تھا یہ سارا حضور شیخ علی اسلام کے قدموں بیٹھنے کی خیرات تھی اگر میرے کے بات اچھی نہ لگی ہو یہ نقص میرا ہو کہ بات جو ساری اچھی تھی ہو سکتا میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ملک ادنان صاحب کا بھی حافظ محمد آزم صاحب کا بھی اور آپ کی جتنے بھی فیملی ممبرز بیٹھے ہیں سب کا کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو اس خوشی کے موقع پیش آد کیا اور میں نے آج آپ جیسے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے مما علیجہ اللہ ملاخ سلام علیقہ یا حبیب سلام علیقہ سلام علیقہ آیا ہوں میں تیرے در پہ مجھے بھی ایک دو خودارہ ہے یہ لاجبی تمہاری یہ فقیر بھی تمہارا یا نبی سلام علیقہ یا رسول سلام علیقہ یا حبیب سلام علیقہ سلام سلام اللہ علیقہ واسطہ آلِ عبا کا واسطہ خیر عیسیٰ کا اور شہید کربلا کا حب حب نحور زید جزا کا یا نبی سلام علیقہ یا رسول سلام علیقہ یا حبیب سلام علیقہ سلام سلام علیقہ رنگ جذب حال کا دو سوز دیل بھی لانے کا دو رزق بھی لانے کا دو صدقہ اقعی حال کا دو یا نبی سلام علیقہ یا رسول سلام علیقہ یا حبیب سلام علیقہ سلام علیقہ یا الہی صدقہ علیقہ رسول اسلام اجیز آنا تو قبول دست بستا ہے خڑے اقا حاضر غلا تیش کرتے اے غلامہ نا سلا اللہم مغفر لنا قبل الموت ورحمنا اند الموت ونا توعذبنا بہت الموت لا تخاصبنا جوالقیامہ اننا لالا قل شاید قدیر میرے مولا آج کی خوبصورت میں فلکت بہتا ہے قبول فرمائے میرے مولا آج کی اس پاک ذکر کی برکت سے حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار بیٹھے ہے تو شفاہ عطا فرمائے جو گھروں میں اسپطالوں بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفاہ عطا فرما میرے مولا جو بھی اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما جو بھی روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما آج ایک شادی کے موقع بھی تیرے محبوب کے ذکر کی مجلس سجائے گی میرے مولا اس شادی میں برکتیں عطا فرما اس رشتے میں برکتیں عطا فرما ان دو خاندانوں میں ہمیشہ محبت علفت کو قیم ہے کبھی نہ چاکی نہ ہو کبھی میرے مولا دوری نہ ہو اس رشتے میں برکتے ہو میرے مولا اس پہ تیرے محبوب کے ہر وقت نظر کرم ہو میرے مولا جتنے بھی حضرات آئیں ان کے جو عزہ و قارب دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان سب کی قبروں کو منور فرما سب کے درچات کو بلندی عطا فرما سب کے زخیرہ کا بھی رہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما اہل پاکستان کی خیر فرما اس پاکستان زمین پر نظام مصطفیٰ کا نفاظ فرما اس پاکستان زمین پر مصطفیٰ انکناب کا سبینا تضو فرما اور قائد ملنا تیسلام میں حضور شیخ الاسلام دوپر محمد تحر القادری کی خیر فرما میرے مولا حضور شیخ الاسلام کو میرے خضر عطا فرما میرے مولا حالی میں حضور شیخ الاسلام نے جو قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی ہے تفسیر منحج القرآن بیس جلتوں پر عربی زبان میں میرے مولا ہمیں صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا حضور شیخ الاسلام کی قاوشوں میں اور برکتیں عطا فرما میرے مولا ان کے زندگی میں برکتیں عطا فرما ہمیں صحیح معنوں میں ان کا دست و بازو بنا ان کی فکر کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا تحریک منحج القرآن کی خیر فرما تمامکار قرآن کی خیر فرما آنے والوں کی خیر فرما میرے مولا جو بھی تحریک جو بھی تندیع تیرے دین کی نوکری کر رہی ہے سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا قبر میں جائے تو آقا کی معرفت عطا فرما حشر کا دن ہو تو مصطفیٰ کی سنگت اور شفاعت عطا فرما میرے مولا جتنے حاضرینہ ہے جو جائز دعائیں لے کے بیٹھے ہیں میرے مولا سب کی جائے دعائوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اللہم ربنا تقبل دعانا اللہم ربنا تقبل سلامنا ما جماعت المسلمین کما تقبلتا من الانبیاء والمرسلین وصل اللہ تعالی على حبیب خیب خلقی محمد وعلى آلہ وصحابی والے بیتی اجبائین آمین برحمتک یا ارحمت رحمت